مقصود نشستوں کا کیس اٹھانے کا اعلان جسٹس یاہیہ فریدی سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس مقرر صدر مملکت نے سمری پر دستخط کر دیئے وزارت قانون کی جانب سے نوٹفیکیشن جاری 26 اکتوبر کو چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے نوٹفیکیشن کے مطابق جسٹس یاہیہ فریدی تین سال تک چیف جسٹس پاکستان رہیں گے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ اور ساتھی ججز کی نامزد چیف جسٹس کو مبارک پاتھ آئینی ترمیم بدنیتی پر مبنی ہے عدلیہ کو اگزیکٹیف کے تابع کر دیا گیا چیف جسٹس کی اہمیت ختم ہو گئی تمام اختیار آئینی بینچ کے سربراہ کے پاس ہوں گے جسٹس یاہیہ افریدی کے پاس پاور نہیں ہوگی سابق وزیراعظم شاہد خاکان آباسی کی جی این این کے پروگرام نیوز ایج وید فریہ ادریس منگوکتوگو کہتے ہیں ترمیم چیلنج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو چیز رہ گئی ان کی مزید ترمیم آئیں گی میں غیر آئینی سسٹم کا حصہ نہیں بنوں گا ایک سوال کے جواب میں کہا ملکی مسائل کا حال یہ حکومت نہیں دے سکتی اتحادیوں نے کہا تھا نواز شریف وزیراعظم نہیں ہوں گے برکس ممالکہ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ فلسطین میں مزید کشیدی سے علاقائی اور عالمی سطح پر انتہا پسندی اور بڑے نقصان دے نتائش کا خطرہ روس کے شہر کازان میں ہونے والے اجلاس میں اسرائید اہماس تانازے کے فوری خاتمے پر زور فورم سے خطاب میں روسی صدر ولاد میر فیوٹین نے کہا نیو برلڈ آرڈر بن رہا ہے ڈالر کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے جو بہت بڑی غلطی ہے ترکیہ کے دارور حکومت انکرہ میں حساس دفاعی ادارے پر دہشتگردوں کا حملہ دھماکو اور فائرنس سے پانچ افراد جہاں بہت چودہ سٹمی ہو گئے ترک سیکیورٹی فورسز کے جوابی کاروائی تینوں حملہ آبر بارے گئے ترک وزارت داخلہ کے مطابق دہشتگردوں نے انکرہ کے ایوییشن ہیڈکوارٹر پر حملہ کیا ترک میڈیا کا کہنا ہے حملہ خاتون سمیت تین مسئلہ افراد نے کیا سنتی یونٹ کے متعدد مناسبین کو یرکہ مال بنایا بشرا بی بی کو زمانت مل گئے رہائی نہ مل سکی اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ ٹو کیس میں زمانت منظور کی پرائل کورٹ سے ازادی کا پروانہ جاری نہ حسنکاز سینئر سینٹرل سپیشل جج شاروخ ارجمند عدالت میں موجود نہیں تھی پی ٹی آئی بکلا مچلکے جمع کرانی کے لیے عدالتوں کے چکر لگاتے رہے لیکن عدالتی وقت ختم ہو گیا اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے دس لاکھ روپے کے زمانتی مچلکوں کے ایویس بشرا بی بی کی رہائی کا حکم دیا تھا کیس کی سماعت کے دوران جسٹس میاگ گل حسن اورنگ شیب نے ریمارکس کیے بشرا بی بی نے تحائیف جمع نہیں کرائے تو بانی پی ٹی آئی کو ملزم کیوں بنایا گیا ہوم سیریز جیتنے کمیشن پارکنگ لینڈ ٹیسٹ کا فیصلہ کن مارکہ آج سے شروع ہوگا پاکستان کا راولپنڈی ٹیسٹ کے لیے سکارڈ کا اعلان ملتان ٹیسٹ میں جیتنے والی ٹیم برقرار کوئی تبدیلی نہیں کی گئی کپسان شان مسعود سعود شکیل سائم ایوب عبداللہ شفیق شامل کامران غلام محمد رزوان سلمان علی آغا بھی ٹیم کا حصہ آمیر جمال نوان علی ساجد خان اور زہر محمود شامل پاکستان ریڈ بال ٹیم کے ہیڈ کو جیسن گلیپسی کہتے ہیں کہ راولپنڈی ٹیسٹ کے لیے پچھ بہت خوشک ہے گھاس موجود نہیں دونوں ٹیمیں ٹاس جیتنے کی خواہش مند ہوگی پاکستان ریڈ whether اشمه چایدament پاکستان ریڈ بار لانه مكان